السلام علیکم ویلکم ٹو احمد آٹومیشن ڈیسک احمد آٹومیشن ڈیسک میں آپ سب کو نائے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو انورٹر جو وی ایپ ڈی ہوتا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے اور اس کے کنیکشن جو ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں یعنی اس کی ہم کنیکشن کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے تو آئیں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف دوستو جتنے بھی ہمارے انورٹرز ہیں سب کی کنیکشن ڈائیگرام اپروکسیمیٹ سیم ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو ایک ہمارے پاس ویری سپیڈ ایف سیون انورٹر ہے اس کی کنیکشن ڈیٹیل بتانے لگا ہوں کہ یہ کس طرح ورکنگ کرتا ہے سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے انورٹر پہ یہ پاور کی سٹیج آ رہی ہے پاور سٹیج جو ہے یہ جہاں پہ میرا کرسر موف کر رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لیکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے تین فیز کنیکٹ ہوں گے ریڈ ییلو اور بیلیو اور نیچے جو چوتھا پوائنٹ دیا جہاں پہ یہ میرا کرسر سٹاپ ہے یہ گراؤنڈ کا ہے یعنی یہاں پہ ہم نے اسے گراؤنڈ اٹیج کرنی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی آوٹپوٹ سائیڈ پہ آوٹپوٹ سائیڈ پہ ہمارے تین وائرز نظر آ رہی ہیں یو وی 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 یعنی جہاں پہ ہماری موٹر کنیکٹ ہو گئی یہ موٹر کا سیمبل بھی بنا ہو گا ہے اور ساتھ میں جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ گراؤنڈ کا ہے یعنی اس کو ہم گراؤنڈ بھی کر دیں گے یہ ہماری پاور سٹیج کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد نیکسٹ اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بی وان اور بی ٹو بی وان اور بی ٹو کیا ہے یہ بریکنگ ریجسٹر لگاتے ہیں انوارٹر کے ساتھ اس کو میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایکسپلین کروں گا کہ یہ بریکنگ ریجسٹر کیوں لگا جاتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنٹرول وائرنگ پہ انیشلی ہم کنٹرول وائرنگ ہی ڈسکس کریں گے کنٹرول وائرنگ کے اندر دیکھیں جی سامنے پوائنٹ ہے ایس این اور اوپر سے لے کے ایس ون سے لے کے ایس سیون تک سات پوائنٹ ہے بیسکلی ایس ون سے لے کے ایس سیون تک یہ سات سوچز ہیں ہمارے پاس اور ایس این جو ہے یہ ہمارا کامن پوائنٹ ہے تو اس کی جب ہم وائرنگ کریں گے تو ایس این سے ایک جو وائر ہے وہ ہم لیں گے اور وہ کوئی بھی سوچ یعنی کوئی آف ہے یا سوری کوئی آن پوش پٹن جو ہے ہمارا اس کو دے دیں گے یا کوئی بھی ایسا سوچ جس کے تھοہ ہم ان وارٹر کے ترمنل کو سوچ کروانا چاہ رہے ہیں اس سے دیں گی یہ ایسین کی جو سپلائی ہے جیسے اگہ یہ کنیکشن ڈائیگرام میں اس نے بنایا ہوا ہے اور یہ پی اب ایس وان کو سوچ کے تو سپلائی دینے کا پرپس کیا ہے جیسے ہی ہی ہم ان وارٹر کی ایسین کی جو سپلائی ہے وہ ایس وان کے ساتھ تو سوچھ شاٹ کروائیں گے ہمارا انوارٹر جو ہے وہ فارورڈ چلنا شروع ہو جائے گا جس طرح یہ اوپر لکھا ہوا ہے فارورڈ رن سٹاپ اسی طرح اگر ہم یہی ایس ان والی سپلائی جو ہے یہ ہم ایس ٹو کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں تو ہمارا انوارٹر جو ہے وہ ریورس چلنا شروع ہو جائے گا یعنی عام جو سمپل موڈ ہے ہمارا اس کے اندر ہم انوارٹر کو کبھی فارورڈ چلواتے ہیں اور کبھی ریورس چلواتے ہیں یہ ہماری مشین کی ریکوائرمنٹ پہ یا کوئی بھی ہمارا جو فنکشن ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا ایس ٹری یہ ایکسٹرنل فارورڈ کے لئے یعنی کوئی فارورڈ آ گیا تو اس کا ہم نے سوچھ لگا دیا یہ انوارٹر کو پتا چل جائے گا جی کوئی ایکسٹرنل فارورڈ ہے اور یہ ہمارا انوارٹر کو سٹاپ کروا دے گا یہ جو یہ کنٹرول وائرنگ ہے اس کی جو تمام سیٹنگز ہیں وہ پیرامیٹر کے اندر کرنی ہے پیرامیٹر پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گا ایس فور جو ہے وہ ہمارا فارورڈ ری سیٹ ہے یعنی ہمارا انوارٹر جو ہے وہ کسی وجہ سے ٹرپ ہو گیا اور ہم نے ایک چوتھا بٹن لگا دیا جیسے ہم ایس این اور ایس فور کو شاٹ کریں گے تو وہ جو انوارٹر کے ڈسپلی پہ فالٹ شور آگا اس کو ری سیٹ کر دے گا ایس فائیو ایس سیکس ایس سیون اچھا جی یہ جو ایس فائیو اور ایس سیکس ہیں یہ ہیں ملٹی سٹیپ سپیڈ یعنی بیسیکلی انوارٹر کو جب ہم چلواتے ہیں تو اس کے اندر ہم فریکوینسی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم مور دین ون فریکوینسیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک سے زیادہ فریکوینسی پہ انوارٹر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم سٹیپ بنا لیتے ہیں یعنی پہلا سٹیپ جو ہوگا ہمارا وہ تھرٹی فریکوینسی کا ہوگا دوسرا جو ہے وہ فورٹی فریکوینسی کا ہے تو ملٹی سٹیپ سپیڈ سیٹنگ نمبر ون جو ہے ایس فائیو جو ہمارا پائنٹ ہے اس کے اندر ہم پیرامیٹر کے اندر سیٹنگ کریں گے کہ ہمارے پہلے سٹیپ کی جو سیٹنگ ہے وہ فورٹی ہرٹس ہو جائے یعنی پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ چالی ہرٹس پہ چلے اور جب ہم ایس این کو ایس سکس کے ساتھ شارٹ کرے تو ہمارا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ففٹی ہرٹس پہ چلے یعنی یہ ہماری سپیڈ کے سٹیپ ہوتے ہیں یعنی فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ سلو سپیڈ کا اور سیکنڈ ہائی کا یعنی یہ آپ کی فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فریکوینسی کتنی ایڈیجسٹ کرنی ہے ایس سیون جو ہے وہ جوک فریکوینسی جوک کا مطلب ہوتا ہے انوارٹر کو جوک سلو سپیڈ کے اندر موو کروانا ایس سیون پہ بھی ایک آپ فریکوینسی سیٹ کریں گے فائی ورٹس سیٹ کر لیں سیون ارٹس سیٹ کر لیں ویسے اپروکسیمیٹ فائی ورٹس جوک فریکوینسی سیٹ کی جاتی ہے یہ ہماری کنیکشن کی ڈیٹیل ہوگی سب اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے ہے ہمارا انوارٹر کو ریفرنس سیکشن یہ جو سیکشن آپ سم نے دیکھ رہے ہیں اس کو ریفرنس سیکشن کہتے ہیں اوپر ہم نے جو دیکھا وہ سا سوچنگ سیکشن انوارٹر کو دو ٹائپ کا ریفرنس ہم دیتے ہیں ایک ہوتا ہے 0-10 وولڈ جیس طرح رائٹ ہے اوپر اور دوسرا ہوتا ہے 4-20 ملی امپیر یعنی ایک وولٹیج کا ریفرنس دیا جاتا ہے انوارٹر کو اور ایک ریفرنس دیا جاتا ہے کرنٹ کا جو وولٹیج کا ریفرنس ہوتا ہے اس کے اندر ہم 0-10 وولڈ دیتے ہیں انوارٹر کو اور اس حساب کے ساتھ انوارٹر اپنی سکیلنگ کرتے ہوئے میں 0 سے لے کے میکسیمم فریکوینسی تک یعنی ہم 0 سے 10 وولڈ جب انوارٹر کو دیں گے تو اگر ہم نے فریکوینسی 50 ہرٹ سیٹ کی ہے تو اس نے موٹر کی سپیڈ کو 0 سے 50 ہرٹس تک لے جانا ہے 0-10 وولڈ کے گینسٹ اسی طرح 4-20 ملی امپیر کے اندر بھی سیم سنے رہی ہوتا ہے اس میں ریفرنس جو ہے وہ کرنٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی 4 ملی امپیر پہ ہماری جو فریکوینسی ہے وہ 0 ہوگی اور جب 20 ملی امپیر ہو جائے تو ہماری فریکوینسی میکسیمم یعنی 50 ہرٹس پہ ہمارا انوارٹر جو ہے موٹر کو چلوانا شروع کر دے گا اچھا جی نیکس چلتے ہیں کنیکشنز ہم نے کس طرح کرنے یہ اوپر لکھا ہوا نظر آرہا ہے انالوگ انپوٹ پاور سپلائی 15 وولڈ پوزیٹیو وی جہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے اور نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا اے سی اور اے ون اچھا جی اب ہم نے اس کو 0-10 وولڈ دینے کیسے ہیں اس کے لیے ہم ایک پوٹینشو یوز کرتے ہیں جسے ہم سیمپل ورڈ کے اندر ویریابل کہتے ہیں ویریابل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ویریابل لے لیں 2.2K کی لے لیں 5K کی لے لیں ویسے انہوں نے ریکمنڈیشن بھی دی ہوتی ہے انورٹر کے اوپر کہ کتنے K کی ویریابل آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ اس کے اندر نظر نہیں آرہی almost انورٹر کے اندر لکھا ہوا آتا ہے چلیں سون میں آپ کو بتاتا ہوں ویریابل کہاں لگانی ہے اس میں یہ ہوگا کہ ویریابل کا جو ہمارا ایک پوائنٹ ہے وہ AC پہ لگے گا اور ایک جو پوائنٹ ہے وہ V پلس پہ لگے گا ایک ویریابل کا میڈل والا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ویریابل کی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے یعنی جو ہمارا ویری اسٹر ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی آوٹپوٹ ویری کر کے دیتی ہے وہ ہم نے لگانا ہے A1 پہ یعنی جو ہماری ویریابل ہے وہ 0 اور positive وولٹ انورٹر سے لے گی جو انورٹر خود جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ویری کروا کے A1 پہ دے دیں گے جس سے اس طرح ہم ویریابل کو ویری کروائیں گے یہاں پہ 0 سے 10 تک وولٹ ساتے جائیں گے ہماری انورٹر کی سپیڈ جو ہے وہ 0 سے maximum کی طرف جائے گی اور یہ سامنے دیکھیں اس نے ویریابل ریکمنڈ کی ہوئی ہے 2 کے اہم یعنی 2 کلو اہم کی ویریابل ہم اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد next ہے ہمارا A2 A2 پوائنٹ جو ہے وہ current reference کے لئے یوز ہوتا ہے جگہ آپ نے انورٹر کو current reference کے لئے یوز کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ہم setting کریں گے setting parameters کے اندر ہوگی جا کے ہم نے اس وولٹ پہ چلوانا ہے یا current پہ چلوانا ہے اگر current reference کے اوپر چلانا ہے تو اس کے لئے ہم AC اور A2 یوز کریں گے current کا جو ہے وہ approximate یا almost کہہ لیں آپ وہ PLC سے آ رہا ہوتا ہے PLC کے اندر modules ہوتے ہیں جو analog reference mili ampere کے اندر generate کرتے ہیں تو اس module سے جب reference آ رہا ہوگا تو وہ A2 پہ آ رہا ہوگا تو اس میں بھی اس طرح ہی ہوگا یعنی 4 mili ampere جب آ رہا ہوگا تو ہماری motor جو ہے وہ 0 پہ کھڑی ہوگی motor کی frequency 0 ہوگی motor stop ہوگی جب ہماری reference جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا 5 mili ampere 6 mili ampere یعنی 20 mili ampere تک جب ہمارا reference جالا جائے گا تو ہماری جو frequency ہے motor وہ 50 ہو جائے گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری control wiring کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو میرے پیج کے اوپر میرا email id اور cell number موجود ہے آپ call بھی کر سکتے ہیں مجھے email بھی کر سکتے ہیں تمام inverters کا wiring کا method سیم ہے اگر کوئی دوست کسی inverter کے بارے میں کوئی question کرنا چاہتا ہو یا کسی اور inverter کی connection diagram کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہو تو kindly مجھے email کریں میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے send کر دوں گا یہ میرا page ہے اس کے اوپر میرا number آ رہا ہے یہ note کر لیں اور please میری ویڈیو کو subscribe اور share کیجئے گا اور آپ کے youtube channel پہ ایک bell کا button show رہا ہوگا اسے آپ دبائیں جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے جیسے میں کوئی نئی ویڈیو upload کروں گا تو آپ کو میری ویڈیو کا message مل جائے گا اس طرح آپ کے knowledge میں اضافہ ہوگا اور please میری ویڈیو کو like کیجئے گا السلام علیکم